آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس سیکس کے لئے متمیٹکس جس کا یونٹ ون ہم دیکھیں گے سیٹس بسی کے لئے اگر ہم سمپل ورڈز میں سے دیکھیں تو ہم اپنے عدیت بہت سا چیزوں ہی کلیکشن دیکھتے ہیں جسے فر اگزامپل ٹیم آف پلیئرز بنچ آف لارز کلیسٹر آف ٹریز گروپ آف فرنڈز لیکن متمیٹکس میں اس کے لئے ایک سپیسفک ٹام یوز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیٹ جیسے ٹیم آف پلیئرز تمہیں ہوں گی سیٹ آف پلیئرز سیٹ آف فلارز سیٹ آف ٹریز سیٹ آف ٹرینڈز سو اگر ہم اس کو ڈیفینیشن سے دیکھیں سیٹ کیا ہے اگر چیزیں جن کے ہم نے کلیکشن کی ہے وہ ڈیسٹنکٹ ہیں and well defined ہے تو وہ مل کر ایک set بنائیں گے اگر وہ distinct ہے well defined ہے تب set بنائیں گے تو پھر distinct کیا ہے اور well defined کیا ہے distinct کا مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں جن کی ہم نے collection کی ہیں وہ repeat نہ ہو رہی ہوں جیسے میں کہاں پر word لکھتی ہوں small اگر میں اس کو set بنا دوں تو اس میں l جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے جبکہ ہم نے کہا کہ چیزیں distinct ہونی چاہیے چیزیں repeat نہیں ہونی چاہیے l یہاں پر repeat ہو رہا ہے تو اس لئے یہ ایک set نہیں بنائے گا تو اسی لئے جو چیزوں کی collection ہے ہمارے پاس وہ distinct ہونی چاہیے ان میں repetition ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ چیزیں well defined ہونی چاہیے اب اس کی ایک simple example ہم لے لیتے ہیں کہ میں کہوں کہ the collection of tasty food اب tasty food جو ہے well defined نہیں ہے کہ اگر میں اس کو set بناتی ہوں تو well defined نہیں اس کا set نہیں بنے گا set اس لئے نہیں بنے گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو food آپ کو پسند ہے وہ دوسرے کے لئے tasty نہیں ہے تو it depends on کہ وہ چیز جو ہے وہ اگر آپ کو پسند ہے تو وہ دوسرے کو بھی پسند ہونی چاہیے جو کہ ایسا نہیں ہے کہ جو food ہے اس کا tasty ہونا ضروری ہے food sorry جو food ہے وہ tasty ہے تو کیا وہ آپ کے لئے ہے تو دوسروں کے لئے بھی ہے یا نہیں دوسری چیز یہاں پر آگئی کہ the collection of good stories اب good stories جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کچھ stories آپ کو اچھی لگتی ہوں اور دوسروں کو اچھی نہ لگتی ہوں تو یہ بھی well defined نہیں ہے اور ایک اور اچھی example اگر ہم لیں تو ہم کہیں کہ difficult questions in an exam تو وہ difficult question ہو سکتے ہیں آپ کے لئے difficult ہوں وہ دوسرے کے لئے difficult نہ ہو it depends on کہ جسے آپ difficult سمجھ رہے ہیں وہ دوسرے کے لئے difficult نہیں ہے تو یہ بھی well defined set نہیں ہے اس کا بھی set نہیں بن سکتا تو اسی لئے چیزیں جو ہیں وہ distinct ہونی چاہیے اور well defined ہونی چاہیے تب ان کی جو collection ان objects کی collection ہمارے پاس ایک set بنائے گی اب ہمارے پاس یہاں پر ایک example given ہے set کی example given ہے a is equal to 1,2,3,4,5 اب یہ ایک set given ہے ہمارے پاس جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو objects ہیں یہ اندر 1,2,3,4,5 یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ set کے elements ہیں set کے members ہیں اور set کو جو ہم جو represent کر رہا ہوتا ہے basically یہ set کو represent کر رہا ہے تو یہ انگلیش alphabet a to z capital letters انگلیش کی use ہوتے ہیں a to z تک set کو ہمیشہ brackets میں close کیا جاتا ہے اور set کے ہر element اور member کو ہم کوماس کے ذریعے separate کرتے ہیں جیسے ایک set ہمارے پاس یہ بھی given ہے یہ pets کا set ہے جس میں cow, horse, god اور so on اب اس کے اندر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ symbolically جو ہے جو set کا ہر member ہے اس کو ہم represent کیسے کرتے ہیں اگر میں کہوں کہ جو cow ہے وہ pets کا سے belong کر رہا ہے یعنی cow جو ہے وہ member ہے pets کا p کا set p کا تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے cow is the member of p cow is the element of p cow belongs to p لیکن اگر میں یہاں پر کہوں کیونکہ یہ set جو ہے یہ pets کا given ہے یہاں پر اگر میں کہوں کہ snake is the element of p تو pets میں کیا snake given ہوگا کیا ہم snake کو پالتے ہیں نہیں تو snake does not belongs to p snake is not the element of p snake is not the member of set p تو اسی لئے دو طرح کی یہ notations آگے ہیں ہمارے پاس Greek یہ notations ہیں Greek sign ہے جو اس بات کو show کرتا ہے کہ جو members ہیں elements ہیں وہ set سے belong کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب ہم نے notation بھی دیکھ لی آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ sets یہاں پہ کچھ sets given ہے ہمارے پاس کہ first ہے set of natural numbers natural numbers set given ہے n is equal to 1,2,3 and so on set of whole numbers ہے جیسے whole number جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ set کو جو ہے وہ انگلیش alphabets represent کرتے ہیں a to z تک capital letters تو یہاں پہ ہمارے پاس آگیا w اور یہ whole number 0 1,2,3 and so on ایسی set of integers ہے set of prime numbers ہے set of odd numbers ہے set of even numbers ہے یہ ہمارے پاس ہو گئے set اور وہی سارے چیزیں ہیں کہ set کے جو elements ہیں members ہیں انہیں کومس کے ذریعے separate کیا جا رہا ہے brackets کے اندر close کیا جا رہا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ exercises ایکسرسائز 1 ہمارے پاس ہے 1.1 question 1 ہمارے پاس ہے which of the following statement is a set or not اب اس میں سے کون سے set ہے اور کون سے نہیں ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے کہ distinct ہونا ضروری ہے اور well defined ہونا ضروری ہے تب ہی ہم کہیں گے کہ یہ جو collection ہے چیزوں کی یہ set ہے یا نہیں ہے the first one is the five provinces of Pakistan اب ہمیں پتا ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو provinces ہیں five سن پنجاب بلوچستان kpk گلگل بلتستان تو five provinces ہمارے پاس آگئے تو یہ ایک set ہے یہ ہمارے پاس ہے set اب دوسرا ہے the difficult questions of a set اب کیا یہ well defined ہے distinct ہے well defined نہیں ہے کیونکہ difficult questions وہیں والی بات آگئی ہو سکتا ہے آپ کے لئے difficult ہے کسی اور کے لئے difficult نہیں ہے تو یہ well defined نہیں ہے آگے ہے the geometrical instruments geometrical instruments ہم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں geometri جو ہیں geometrical instruments ہوتے ہیں تو یہ بھی set ہے knotty voice of the street اب یہ یہ well defined نہیں ہے ہو سکتا ہے جن بچوں کو آپ نوٹی سمجھ رہے ہیں کہ گلی کے knotty بچے تو وہ knotty نہ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ specify نہ کر پائیں کہ یہ یہ بچے knotty ہیں تو اس لئے یہ بھی well defined نہیں ہے آگے ہے the capital letters of the English alphabet اب English alphabet کے capital letters ہیں ہمیں پتا ہے A to Z تو یہ بھی well defined distinct ہمیں پتا ہے اتنے players ہوتے اس میں کوئی repeat بھی نہیں ہوتا the whole numbers less than nine یہ بھی ہمیں پتا ہے whole numbers ابھی ہم نے پیچھے بھی set دیکھا ہے zero سے لے کے تو less than nine ہے تو eight تک یہ exercise ہمارے ہوگئی یہ بھی set ہے اس میں دو set جو والس پہ مشتمل ہے اور set بھی ہے ہمارے پاس انگلیش small letters ہمارے پاس a سے z تک تو then which of the following statements are true or false یہ وہیں آگیا belongs to اور does not belongs to کہ اس کا member ہے یا member نہیں ہے اما first ہے کہ a is the member of a تو کیا a set a میں موجود ہے دیکھیں موجود ہے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا set true ہو گیا یہ ہمارے پاس اب اگلا وہ کہہ رہے ہمیں کہ b جو ہے وہ belong کر ہے a سے b موجود ہے set a میں تو b موجود ہے set a میں نہیں نہیں موجود تو اس لئے یہ statement جو ہمارے پاس ہے یہ ہے does not belongs to a جو d ہے وہ a سے belong نہیں کر رہا a سے belong نہیں کر رہا d اس میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک کہہ رہا true ہے کیونکہ اس نے کہا d نہیں ہے a میں belong نہیں کر رہا a میں ٹھیک کہہ رہا آگے ہے کہ a element نہیں ہے belong نہیں کر رہا member نہیں ہے b کا اب set b یہ تو a سے z تک اس میں یہ سارے جو alphabets موجود ہیں لیکن وہ کہہ رہے a نہیں ہے تو یہ غلط کہہ رہے یہ ہے false ایسی سارے ایک سائز میں یہ والا قصہ دیکھ لیتا m جو ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے belongs نہیں کر بی سے تو وہ بھی false یہ false ہے اگلی exercise دیکھ لیتے ہیں filling the blanks by using either of the symbol element and not the element of اب یہ پر first question ہمارے پاس ہے کہ one ہمارے پاس ایک set given ہے وہ کہہ رہے ہے کہ one اس میں وجود ہے یا نہیں ہے اس کا member ہے یا نہیں ہے one two three موجود ہے ہم بتائیں موجود ہے نہیں ہے تو اسی لیے یہاں پر یہ والا sign آج تو one ہمارے پاس موجود نہیں ہے two three میں اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں بی موجود ہے abc میں yes ہے تو element کا sign آجے گا آگے center میں سے کر لیتے ہیں fifteen the set of counting numbers yes counting numbers کا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں zero the set of whole numbers yes ہوتا ہے zero سے ہی تو start ہوتا ہے لائن لائن the set of jungle animals لائن ہے the set of jungle animals کیس ہوتے ہیں jungle animals میں ہوتا ہے لائن تو یہ بھی ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا question four دیکھ لیتے ہیں write the following statements into the symbolic form اس کو symbolic form میں لکھنا ہے zero is an element of the set w اس کو ہم کیسے لکھیں گے zero is an element of تو وہ کہہ رہے کہ element ہے ہمارے پاس w آگے ہے lahore is a member of the set p تو اس کو کیسے لکھیں گے lahore is the member یعنی ہے یعنی belong کر رہا ہے p سے اگلا ہے one is not an element of the set e وہ کہہ رہے one جو ہے وہ element نہیں ہے تو one element نہیں ہے set e کا sin does not belong to the set b تو یہاں گیا sin belong نہیں کرتا تو نہیں کرتا b سے ٹھیک ہے اگھے potato is an element of the set v تو element ہے تو potato p سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور element ہے v کا اگلا question دیکھتے ہیں which are the following collection are not sets and why اس میں سے کون سے set نہیں اور کیوں نہیں ہے first دیکھ لیں a a میں اس نے word دیا b a n k اس میں کوئی word repeat نہیں ہو رہا جو چیزیں ہیں distinct ہے well defined بھی نظر آرہی ہے word بن رہا ہے bank تو یہ ہمارے پاس set ہے تو یہ ہمارے پاس ہے set آگے ہے b 2468 even number ہمیں دیئے 2468 ویڈ ڈی 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 اس میں word کی repetition ہو گیا آپ دیکھیں یہ 0 دفعہ ہے دوبارہ یہ set نہیں ہے آگے ہے ki ڈی ڈی آگے دیکھیں ڈبل آگے یہ بھی distinct نہیں ہے l e g a l دو دفعہ l آگیا یہ بھی نہیں ہے 9351 یہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے word کی repetition بھی نہیں ہی words ہمیں clear پتہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس set ہے یہ دو نہیں دے set of story books set of story books ہے ہمیں پتہ ہے کہ story books کا set ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ اچھی stories ہیں بری stories ہیں بس یہ بتایا ہے set of story books ہمیں پتہ ہیں یہ story books ہیں ٹھیک ہے یہ set ہے set of beautiful birds beautiful birds birds جو ہے وہ سپیس بیوٹیفل برڈز جو ہے تو اب beautiful birds وہیں specific property آگے beautiful birds ہوتے آپ کو beautiful لگتے ہوں دوسروں کو نہ لگتے ہوں برڈز ساری beautiful ہیں تو لیکن it depends on کہ specific نہیں ہے well defined نہیں ہے یہ تو اس لئے یہ بھی set نہیں ہے آگے ہے the set of rich people rich people اب کون سے rich people یہ ہمیں نہیں پتا اس لئے یہ بھی well defined نہیں ہے the set of students in the 7th class اب 7th class کے students اب انہوں نے specific بتا دی کہ 7th class کے students تو یہ ہمارے پاس well defined set ہے the set of fish in the river ravie اب river ravie کی مچھلیاں ان کی fish تو یہ specific تو اس لئے یہ set نہیں the set of wooden chairs wooden chairs میں پتہ لگیا لگڑی کی کرسیاں اس کا set تو یہ set ہے ہمارے پاس اگلا دیکھ لیتے ہیں list the elements of the following sets اس کے elements کو list کرنا ہے اس کو first ہم دیکھ لیتے ہیں the set of five countries five countries کا set تو countries کو ہم لکھ دیتے ہیں c سے ہمارے پاس آگیا پاکس پھر آگیا انڈیا دیکھیں ہم فالو بھی کرتے جا رہے ہیں ساس c capital letters english alpha black کے bade a to z پھر آگے is equal to پھر ہم اس کو close کریں گے بریکٹس کے اندر اور ہر object کو ہم جو object ہم کومات سے separate کریں گے کومہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس میں ہم کوئی جو word ہے اس کی repetition نہیں کریں گے پاکستان آگیا انڈیا آگیا ہمارے پاس سودی آگیا اور جی اور کے آگیا ہمارے پاس ایران آگیا ٹھیک ہے جی ایران آگیا اور کے آگیا اور ہم کہتے ہیں اغوانستان آگیا اس کو ہم کر دیتے ہیں close تو اگلا ہے ہمارے پاس سیٹ آف ٹھری گیمز اب ہم ٹھری گیمز کا سیٹ لے لیتے ہیں ٹھری گیمز کون کون سی آگیا گیمز کو جی سے لکھ دیا ہم نے انگلیش ان فور جی آگیا بتائیں گیم آگئی ہمارے پاس سب سے پہلی سنیک والی نام لکھ لیتے ہیں اس کو کون لگا دیا ہم نے ٹری گیمز ہیں اگلی ہم لگا دیتے ہیں دیاز کل بڑی مشہور ہے پبز اسے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آگے کینڈی کرش چھوٹا ہی لکھ لیتا ہے کینڈی کرش آپ نے پورا لکھنا ٹھیک آگے آگے سیٹ آف نیچرل نمبر پہلے دس نیچرل نمبر کو لکھنا ہے نیچرل نمبر کو لکھ دیا ن سے ن ن ن سے سٹارٹ 1 2 3 4 and so on کہاں تک ہے جی 10 نیچرل نمبر تو یہاں آگے جی 10 اور آگے بھی سیم ایسے سیٹ آف فرس 8 even نمبر تو آپ نے پہلے 8 even نمبر لکھ دینا ہے سیٹ آف 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 تو ہمارے پاس جو ہے ہم نے آج کمپلیٹ کیا ہے سیٹس کا چپٹر یونٹ 1 فور کلاس 6 کے لیے ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سمجھ آئی ہوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی پلیز اسے ضرور لائک کیجئے گا تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں تینک ک ascendσjśćو کچھ کچھ کنگواز چیز